مالک ملک اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھیکنے کے ارادہ کیا جھولا بنایا گیا ایک شول عاصمان کی بلندی تک شول اُبل رہے ہیں آگ دہک رہی ہے فرشتوں میں کوہرام منگا یا رب العالمین تیرے خلیل کو آگ میں بھیگا جا رہا ہے تیرے خلیل کو آگ میں بھیجا جا رہا ہے ایسے میں جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھلا کر سیدنا عبراہیم کی حضور حاضر ہوتے ہیں اور کہہر فرماتے ہیں حلک حاجت ہے یا ابراہیم حلک حاجت ہے یا ابراہیم اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بولو حضرت عبراہیم علیہ السلام فیمہ جواب دیتے ہیں کہ علمہ بحالی وحسبی بسوالی وہ میرے ہاتھ سے باقبر ہے اور میرے میرے کاموں کے لئے کافی ہے کیا یہ اورے گنس تھا جبرائیل ایک فرشتہ ہے جبرائیل سے کوئی غلطی نہ ہوتی بغیر عمر الہی کے جبرائیل کو اپنا کوئی کام نہیں کرتے مگر یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جبرائیل سے کوئی مدد جانتے ہیں کہ فرشتہ کوئی معصوم ہوتا ہے کوئی اپنی مدد کو غلط کام کر ہی نہیں سکتا یہ تو سید الملائک ہے جبرائیل جبرائیل آکے پوچھتے ہیں حلک حاجتی ہے ابراہیم سیدنا ابراہیم جواب دیتے ہیں مجھے تجھ سے کوئی مدد نہ انگلی نہیں قلیل چاہتے ہیں کہ رب کی مرضی میں جئیں قلیل کہتے ہیں وحید المحب بحالی وہ حسبی بسوالی وہ میرے حال سے باقبر ہے اور میرا بہترین کارساز ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ میرے کاموں کا کارساز ہے قلیل کا عشق تھا کہ اپنے محبوب اپنے محبوب کی رضا میں جئیں اپنے محبوب کی رضا میں جئیں وہ جیسا جلانا چاہے دیئے جیسا مارنا چاہے دیئے اگر اس کی مرضی ہے کہ آگ میں ابراہیم کو پھیکا جائے تو پھر میں اس کی مرضی کے لیے راج